دنیا کا سب سے چھوٹا باڈی بلڈر انڈیا کا سب سے لمبا انسان اور ان کے علاوہ بھی مزید کچھ حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے کارلوس روڈریگیوز کارلوس روڈریگیوز کو ہارف ایڈ مین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دوہزہ دس میں کارلوس کی تصویریں اچانک سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی تھی جس میں اس کے سر کا کافی سار حصہ مک کی شیپ میں پچکا ہوا تھا حقیقت میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کارلوس جب چودہ سال کا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ گاڑی کی وینڈ سکرین کو توڑتے ہوئے سر کے پل باہر گرہ تھا اس حادثے کی وجہ سے کارلوس کا سر بری طرح سے پچک گیا تھا اور دماغ کا کافی سارا حصہ بھی ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی ڈاکٹرز نے کافی محنت کر کے کارلوس کو بچایا تھا لیکن آج جو بھی کارلوس کی تصویریں دیکھتا ہے تو اس کے موہ سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے کہ یہ تصویریں فوٹو شاپڈ ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلی اوون بلی اوون 2009 سے پہلے تک ایک موٹر سائیکل میکینک تھا لیکن 2009 کے بعد سے وقتاً فا وقتاً اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور ناک کی دائیں طرف سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل ہوتی تھی جب ڈاکٹرز کو چیک کروایا گیا تو انہوں نے ڈائیگنوز کیا کہ بلی کو ایک بہت ہی ریر قسم کا لیکن خطرناک کینسر ہے اگر اس کینسر کا وقتی علاج کر کے بلی کی دائیں آنکھ اور چہرے کے اندر کا کافی سارا حصہ نکال دیا جائے تو شاید اس کی جان بچ سکتی ہے اور اسی سوچ کے ساتھ آپریشن کر دیا گیا اس آپریشن کے بعد ڈاکٹرز کے بقول بلی کے بچنے کے چانس صرف دس پرسنٹ تھے لیکن آپریشن کامیاب ہوا اور بلی بچ گیا لیکن اس کی آنکھ والی جگہ پر ایک بڑا سا سراخ ہو گیا جس میں اب ایک ڈنٹل پلیٹ فکس ہے بلی اکثر وقت پارٹیز یا گیادرنگز میں لوگوں کو کرتب دکھانے کی قرض سے اس ڈنٹل پلیٹ کو نکال کر اپنے موں میں انگلی ڈال کر آنکھ والی سراخ کی جگہ سے باہر نکالتا ہے بلی نے اس حادثے سے اپنی زندگی کو نیا رخ دیا اور اپنی نئی زندگی کو بھرپور انجوائے کرنے کی قرض سے وہ اکثر فلموں میں زومبیز کے رول ادا کرتا رہتا ہے عدیتیا دیو انڈیا سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ عدیتیا دیو جس کو رومیو دیو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو کہ بنیادی طور پر دنیا کا سب سے چھوٹے باڈی بلٹرز میں سے ایک تھا پیدائش کے وقت سے عدیتیا ایک ڈورفزم کنڈیشن میں مبتلا تھا جس کی ورہ سے اس کا قد عام انسانوں کی طرح نہ بڑھ سکا اور اس کی کل ہائٹ صرف دو فٹ اور نو انچ تھی پیدائشی گروڈ ڈیسیبیلٹی ہونے کے باوجود رومیو عدیتیا ایک ٹرو ہارڈ ورکنگ انسان تھا جس کا خواب پروفیشنل بوڈی بلٹر بننا تھا عدیتیا کا کل وزن صرف چودہ کلو گرام تھا لیکن انڈیا میں اس کو از ای سیلیبرٹی جانا جاتا تھا اور بہت سے ٹی وی شوز میں عدیتیا از ای گیس پرفارمر آ چکا تھا دوہزار آٹھ میں عدیتیا کے ڈاکٹرز نے اسے برین اینوریزم ڈائیگنوز کیا اور ہر طرح کی زور ازمائی و مرشکت والے کام سے منع کر دیا تھا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دن صبح صبح عدیتیا کے والد نے اسے بے ہوش پایا اور جب ہسپٹل لے کر گئے تو پتہ چلا کہ عدیتیا کومہ میں ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کی موت ہو گئی دوہزار آٹھ میں عدیتیا کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کے سب سے چھوٹے باڈی بلڈر کے طور پر درج کیا گیا تھا دھرمندرہ پرتاب سنگھ انڈیا کی میرت اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا چونتیس سالہ دھرمندرہ سنگھ پورے انڈیا میں سب سے لمبے قد کا بندہ تھا دھرمندرہ کا قد آٹھ فٹ دو انچ تھا بقول دھرمندرہ کے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے اسے بہت سے مسائل درپیش ہیں جس میں سب سے اول یہ ہے کہ اسے لمبے قد کی وجہ سے کہیں بھی کوئی بھی کام نہیں ملتا لمبے ہائٹ کی وجہ سے دھرمندرہ بہت سی کمپلیکیٹڈ میڈیکل کنڈیشنز کا شکار ہے دھرمندرہ سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی ایسی لڑکی نہیں مل سکی جس سے وہ شادی کر سکے آٹھ فٹ دو انچ لمبی ہائٹ ہونے کے ساتھ دھرمندرہ اس ٹم دنیا کے لمبے قد والے زندہ انسانوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ارن کمار دوستو بعض اوقات دنیا میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی باڈی کے ساتھ ایکسٹرا باڈی پارٹس لگے ہوتے ہیں ایسے ہی کیس انڈیا سے تعلق رکھنے والے ارن کمار کا تھا ارن کمار جب پیدا ہوا تو اس کی دو نہیں بلکہ چار ٹانگی تھی جس میں دو ٹانگیں تو نارمل تھی لیکن دو ٹانگیں اس کی لور بیک سے نیچے لٹک رہی تھی جو کہ فولی ڈیویلپ نہیں تھی ان دو ٹانگوں میں سے ایک ٹوٹلی انڈیویلپ تھی اور دوسری پوری طرح سے پرمنٹلی گھٹنے کی طرف سے مڑی ہوئی تھی کمار کافی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ان ٹانگوں کو ہٹوانے کے لیے کافی مہنگی سرجریز کی ضرورت تھی جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کمار کے علاقے کے لوگ اسے نہوستی اور ترہ ترہ کی تکلیف دے چیزوں سے پکارتے تھے جس سے دلی طور سے کافی تکلیف ہوتی تھی ان سب باتوں سے تنگ آ کر کمار نے سوشل نیٹ کے ڈاکٹر سے اپیل کی کہ بزریہ ڈونیشنز وہ اس کے علاج کریں تاکہ وہ اپنی ایکسٹرا دو ٹانگیں ہٹوا سکے لیکن ابھی تک اتنے ڈونیشنز اکٹھے ہی نہیں ہو سکے کہ وہ بیچارہ اپنا اپریٹ کرا سکے دیدی کوسوارا انڈیونیشیا سے تعلق رکھنے والے دیدی کوسوارا کو ٹری مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور اس کی بنیادی وجہ اس بیچارے کی ایک بیماری تھی اس بیماری میں جسم کے مختلف حصوں پر لکڑی کی شاخوں اور پتوں نمہ چیزیں اگ جاتی ہیں اس بیماری کو لیوینڈوسکی لٹس ڈسپلیزیا کہتے ہیں اور تاریخ میں اب تک یہ پوئی دنیا میں صرف چھے ہی لوگوں کوئی ہے جس کا ابھی تک کوئی بھی کارامت علاج دریافت نہیں کیا جا سکا اس بیماری کی وجہ سے دیدی کے ہاتھوں اور پیروں پر شاخوں نمہ لکڑیاں اگ جاتی تھیں جس کی وجہ سے اسے روز مر رہا کہ تقریبا ہر کام میں شدید دسواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا دیدی کا خواب ایک بہت اچھا کارپینٹر بننا تھا لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ پنتالیس سال کی عمر میں مر گیا مرنے سے کچھ سال پہلے اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی الہد کی اختیار کر لی تھی اور ہمیشہ ڈپریسٹ رہتا تھا ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاید وہ بیچارے جینے کی امید چھوڑ چکا تھا پرنس رینڈین بعض اوقات اشاروں پر ہمیں کچھ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں جن کی ایک ٹانگ یا بازو کٹا ہوتا ہے اور دیکھ کر دل ہی دہل جاتا ہے امریکہ سے تعلق رکھنے والا پرنس رینڈین جب پیدا ہوا تو اس بیچارے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر اس کے جسم کے ساتھ موجود نہ تھے ڈاکٹرز نے اسی ٹائم یہی مشورہ دیا تھا کہ اس بچے کی زندگی پریشانیوں مسائل اور تکلیفوں سے بھری رہے گی ہمیشہ اور اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں بن پائے گا لیکن قدرت بھی کبھی کبھی اپنا عجیب کھیل کھیلتی ہے 1932 کی ایک مشہور کانٹروورشل فلم فرانکس میں پرنس کو لیڈ رول ملا اور اس کے بعد اس کو اتنی شورت ملنی شروع ہو گی جو کہ اس وقت کے شاید سٹارز کو بھی نہیں ملتی تھی اور اس کے بعد رینڈین نے بہت سارے ٹی وی کمرشلز میں بھی کام کیا رینڈین کو سب لوگ پلو مین کہتے تھے جس کی وجہ صرف اور صرف اس کا جسم تھا جو کور ہونے کے بعد ایک تکیہ کی شکل دیتا تھا صرف اس کے سر کو نکال کر سٹیفن ویلشائر برٹش آرٹسٹ سٹیفن ویلشائر دنیا کے ان مشہور ترین آرٹسٹ میں سے ایک ہے جو ہیلیکاپٹر سے کسی بھی منظریاں کسی شہر کو دیکھ کر اس کی پوری پینٹنگ یا سکیچ بنا لیتے ہیں کافی گہری گہری باریکیوں کے ساتھ سٹیفن کی بہت اچھی فوٹوگرافک میمری ہے جس میں دیکھنے کے بعد وہ بہت سے چھوٹی چھوٹی دیٹیلز بھی اسے اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں جنہیں وہ پینٹنگ کی شکل میں بنا لیتا ہے سٹیفن کی شہرت تب شروع ہوئی جب اس نے ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر لنڈن شہر کے چار میل کے ایریا کو دیکھا اور پھر اس کا ایک سکیچ بنایا سٹیفن نے اسی طرح ہیلیکاپٹر ویوز کے بعد بہت سی بینٹنگز بھی بنائیں جو کے قابلے تعریف ہیں جن میں نیو یورک سٹی نیشنل پارک ٹوکیو سٹی لنڈن سٹی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شامل ہیں 32 سالہ میتھیاس ایک پروفیشنل آم ریسلر ہے لیکن جو چیز اس آم ریسلر کو دنیا کے باقی تمام ریسلر سے مختلف بناتی ہے وہ ہے اس کا رائٹ آم جو لیفٹ آم کی بنسبت دھائی گناہ بڑا ہے میتھیاس ایک ریر جنیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا ہوا تھا جس میں اس کے رائٹ آم کی ہڈیاں لیفٹ آم سے 30% بڑی تھی اور جسم کی گروت میں بھی رائٹ ہینڈ کی گروت زیادہ تھی میتھیاس نے اس چیز کو اپنی کمزوری بننے کی بجائے اپنی طاقت بنایا اور آم ریسلنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ لیول آم ریسلنگ چیمپئنشپ تک پہنچ گیا 2004 میں میتھیاس نے اپنی پہلی ورلڈ کلاس آم ریسلنگ میں حصہ لیا اور اس ٹائم سے لے کے اب تک 25 الگ الگ آم ریسلنگ چیمپئنشپ میتھیاس جیت چکا ہے میتھیاس کے رائٹ ہینڈ کی وجہ سے اسے ہیل بوائے اور پاپ آئی بھی کہا جاتا ہے ڈینس سپلنکوف 1982 میں یوکرین میں پیدا ہونے والے ڈینس کو آج پوری دنیا دا یوکرینین ہلک کے نام سے جانتی ہے جس کی بنیادی وجہ ہے ڈینس کی ہلک شیپ مسکلر باڈی خاص طور سے اس کے ہاتھ 6 فٹ 1 انچ لمبے قد والے ڈینس کا وزن 140 کلوگرام ہے جو کہ ٹوٹل مسکلر شیپ میں ہے عموماً ڈینس کے ہاتھوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ڈینس کے بائی سپس کا سائز 24.5 انچ اور کلائی کا سائز 10 انچ سے زیادہ ہے ڈینس ایک پروفیشنل باڈی بلڈر اور عام ریسلر ہے 2010 اور 2011 میں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا عام ریسلنگ کمپٹیشن ہوا ہوگا جس میں ڈینس نے حصہ نہ لیا ہو اور وہ جیتا نہ ہو ڈینس کے ہاتھوں کی طاقت کا ہلکا سا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سخت سے سخت اخروڑ بھی اپنی کسی بھی دو انگلیوں کے درمیان آرام سے رکھ کے دبا کر توڑ دیتا ہے دوستو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو کسی بھی طرح کا لوہا کھا کر اسے حضم کر لیتا ہے تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ